می کا دوسرا باب ان پر افسوس جو بدکرداری کے منصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں اجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے وہ لالچ سے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر ہاں مرد اور اس کی میراس پر ظلم کرتے ہیں اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں جس سے تم اپنی گردن نہ بچا سکوگے اور گردن کشی سے نہ چلوگے کیونکہ یہ برا وقت ہوگا اس وقت کوئی تم پر یہ مثل لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا ہم بالکل غارت ہوئے اس نے میرے لوگوں کا بکھرا بدل ڈالا اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدہ کر دیا اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو بانٹ دیئے اس لیے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداون کی جماعت میں پامائش کی رسی ڈالے بکواسی کہتے ہیں بکواس نہ کرو ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو ایسے لوگوں سے رسوائی جدہ نہ ہوگی اے بنی یاکوب کیا یہ کہا جائے گا کہ خداون کی روح کاسر ہو گئی کیا اس کے یہی کام ہیں کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے تم صلح پسند و بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اٹھو اور چلے جاؤ کیونکہ لا علاج و محلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرامگاہ نہیں ہے اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا اے یاکوب میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا میں یقیناً اسرائیل کے بکیا کو جمع کروں گا میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراغا کے گلہ کی مانند اکٹھا کروں گا اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا یعنی خداوند ان کا پیشوا